این اے جالود بارہ سو انسٹھ ایسی میں منگول خان منگو کی موت کے بعد منگول سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئے حلاقو خان اور اس کے جانشینوں نے قبلائی خان سے ہمیشہ دوستانہ تعلقات قائم رکھے حلاقو خان کی حکومت ایک وسیع خطے پر قائم تھی جس کی سرحدیں آز کے ترکی سے دریائے آمو تک پھیلی ہوئی تھی جو کہ الخانی سلطنت کہلاتی تھی حلاقو خان کی ہمسائیوں میں گولڈن ہورڈ، چغتائی اور نیکو داری سلطنت قائم تھی حلاقو خان کی سلطنت کے جنوب میں مملوکوں کی حکومت تھی جنہیں منگول ایل خانیوں سے ہمیشہ خطرہ رہتا تھا این اے جالود کی جنگ میں منگولوں کو شکست دینے کے بعد مملوک سلطان سیف الدین قدس کو درباری سازشیوں نے قتل کر دیا جس میں سلطان رکن الدین بیبرس کا نام بھی آتا ہے سلطان سیف الدین کی وفات کے بعد رکن الدین بیبرس مملوکوں کے نئے سلطان بنے سلطان سیف الدین قدس منگولوں کے خطرات کو اچھی طرح سے جانتے تھے اسی لیے انہوں نے اپنی پوری سلطنت کو منگولوں کے حملے سے بجانے کے لیے تیار کیا انہوں نے مملوک فوج کی تعداد میں اضافہ کیا انہوں نے گولڈن ہورڈ اور بازنٹینیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جس سے کہ بہت سے ترک غلام ان کے ہاتھ آئے سلطان بیبرس نے جاسوسی کا ایک وسی نظام قائم کیا اور بہت سے جاسوس انہوں نے ایل خانی سلطنت میں غلط خبریں پھیلانے کے لیے روانہ کیے اس کے بعد انہوں نے سرحدوں میں موجود کلوں میں جاسوسی کے نظام کو فروغ دیا اور سرکوں کی تعمیر کروائی پھر سلطان بیبرس نے مصر سے اپنی فوجوں کے ساتھ دمشق جانی پش قدمی کی کیونکہ انہیں جاسوسوں نے منگولوں کے حملے کی خبر دی تھی منگول لشکر پش قدمی کرتا ہوا مملوک سلطنت کی سرحد میں داخل ہوا مملوک محافظوں نے اس لشکر کے خلاف کوئی مضاحمت نہ کی لیکن جیسے ہی یہ لشکر سرحد سے تھوڑا دور ہوا تو مملوک محافظوں کے متحدہ دسوں نے حملہ کر کے اس لشکر کو ختم کر ڈالا اس کے بعد سلطان بیبرس نے اپنی پوزیشن کو مصر حکم کیا اور پھر انہوں نے عباسی خلافت کے خلیفہ محمد المنتنصر کو خلیفہ بنا کر خلافت کو بحال کیا بارہ سو ساٹھ ایسوی میں این جالوت کی جنگ کے بعد ایک منگول لشکر جو کہ چھ ہزار سیپاہیوں پر مشتمل تھا ایک منگول کمانڈر بائیڈر کی کمان میں شام پر حملہ آور ہوا منگولوں کی اس لشکر کو ہمس، ہاما اور حلب کی متحدہ مملوک افواج نے حضرت خالد بن ولید کے مزار کے پاس سکست سی بارہ سو ساٹھ کے بعد یہ منگولوں کی مملوکوں کے ہاتھوں دوسری بڑی شکست سی اسی سال ہلاکو خان نے اپنے ججازاد اور گولڈن ہورڈ سلطنت کے خان برکے خان کے ساتھ موجودہ آذر بھائی جان کے مقام پر جنگ لڑی جس کے بعد اس کا بیٹا اباکہ خان تخت نشین ہوا منگولوں کی اس آپس کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر سلطان بیبرس نے ہائفہ، ارسوف اور سسلی میں موجود ایسائی ریاستوں پر حملے کر کے ان سے بہت سے علاقے واپس لے لیے بارہ سو اٹھ سٹھ ایسی میں بیبرس نے ایسائیوں سے انتاکیہ شہر بھی چھین لیا اور بارہ سو ستر سے بارہ سو اکتر کے درمیان جب اباکہ خان گولڈن ہورڈ سلطنت اور نیگودیریوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا تو سلطان بیبرس نے ایسائیوں سے کیرات اور بہت سے قلعے چھین لیا جس پر ایسائیوں اور ایلخانی خان نے یورپ کے ایسائی بادشاہوں اور پوک کو نسر کی مملوک سلطنت کے خلاف ایک نئی سلیبی جنگ کی دعوت دی تاکہ مملوکوں کو ختم کیا جا سکے بارہ سو اکتر ایسی میں انگلینڈ کا بادشاہ ایڈورڈ اور اباکہ خان کا کمانڈر ساما گرڈ اپنی خوجوں کے ساتھ حملہ آور ہوئے لیکن سلطان بیبرس کے آنے کی خبر سن کر منگول کمانڈر بینا لڑے ہی میدان جنگ سے باہ کھڑا ہوا جبکہ بادشاہ ایڈورڈ کا لشکر بھی جنگ میں شکست کھا کر بارہ سو بہتر ایسی میں واپس انگلینڈ چلا گیا منگول کمانڈر مملوکوں سے باہ کر روم چلا گیا جہاں پر نیم خود مختار سلجو کی ریاست قائم تھی وہاں کے سلجو کی کمانڈر مہین الدین سلیمان تھے سلاج کے روم کے سلطان کی خسرو سوم تھے جو کہ ایک جوان سلطان تھے سلجو کی گورنر سلیمان نے ایل خانی کمانڈر کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا چاہے لیکن جب اباقہ خان نے اپنے بھائی ایجی کو نیا گورنر بنا کر بھیجا تو سلجو کی گورنر سلیمان کے لیے خیراج کی رقم دینا مشکل ہو گئی لیکن پھر بھی جیسے کیسے انہوں نے عوام پر بھاری ٹیکس لگا کر کسی طرح منگولوں کو ٹیکس کی رقم ادا کی سلجو کی گورنر سلیمان نے اباقہ خان کو ایجی کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا جسے اباقہ خان نے تسلیم کر لیا لیکن اس نے اپنے بھائی کو واپس بلانے میں دیر کر دی تھی جس پر سلجو کی گورنر سلیمان نے مملوک سلطان بیبرس سے مدد مانگ لی لیکن اس دوران اباقہ خان نے ان دونوں منگول گورنروں کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور ایک نیا گورنر ٹھوکا نویان اس علاقے پر بھیج دیا ٹھوکا نویان نے خیراج کی رقم کا سلجو کیوں سے مطالبہ کیا جسے دینے سے سلجو کیوں نے انکار کر دیا اس سے منگولوں کا خطرہ اناتولیہ میں بڑھنے لگا جبکہ سلجو کیوں کی فوجی طاقت نہائیت کمزور تھی 1275 ایسی میں منگولوں کے ایک لشکر نے مملوک شہر البیرا پر حملہ کیا لیکن اس سے پہلے ہی سلطان بیبرس اس حملے کے انتظار میں تھے کیونکہ انہیں سلجو کی گورنر سلیمان کی جانب سے خبر مل چکی تھی اسی لیے انہوں نے منگولوں کے محاصرہ شروع کرنے سے پہلے ہی حملہ کر کے اس لشکر کو ختم کر ڈالا اسی دوران 1276 ایسی میں سلجو کی امیروں کی ایک جماعت سلطان بیبرس سے ملنے ہمس آئی اور انہوں نے منگولوں کے خلاف سلطان سے مدد کی درخواست کی سلطان بیبرس سلجو کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے سلطان نے 1276 ایسی کے موسم سرما میں فوجوں کو جمع کیا اور 1270 ایسی میں جنگ کے لیے روانہ ہو گئے جب سلطان بیبرس کا لشکر حلب کے قریب پہنچا تو بہت سے سلجو کی امیروں نے منگولوں کے خلاف بغاوت کا ڈالی جس پر عواقہ خان نے ایک نیا لشکر ایک دورڈ آوان نامی منگول کمانڈر کی کمان میں روانہ کیا جس نے تمام بغاوتوں کو کچھ اڈالا اس پر سلطان بیبرس نے حلب سے ایک لشکر دریائے فرات کی جانب روانہ کیا جبکہ سلطان مرکزی لشکر کے ساتھ اپریل کے آخر میں اناطولیہ داخل ہوئے جہاں پر تین ہزار کا ایک منگول لشکر جنگ کے لیے تیار کھڑا تھا سلطان نے اس تین ہزار کے لشکر کو پسپا کیا اور سلطان کو معلوم ہوا کہ ساتھ ہی منگول کمانڈر ایلوستان کے مقام پر اپنی فوج کے ساتھ آرام کر رہا ہے پندرہ اپریل بارہ سو ستر ایسی میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں منگول کمانڈر کے پاس چودہ ہزار کی بہترین فوج تھی جو کہ گیارہ دوستوں میں تقسیم تھی منگول کمانڈر کی فوج مملوک فوج کی تعداد کا صحیح اندازہ نہ کر سکی اور انہیں اس بات کا بھی یقین نہیں تھا کہ سلطان بیبرس اس فوج کی کمان کر رہے ہیں اس جنگ میں مملوکوں کی تعداد منگولوں سے زیادہ تھی جنگ کی شروعات ہوئی اور منگولوں کے بائیں دستے نے پہلے تیروں کی بارش کی اور پھر حملہ کر دیا منگولوں کے ابتدائی حملوں سے مملوکوں کا تھوڑا بہت نقصان ہوا اور مملوک فوج کے ابتدائی دستے پسپا بھی ہونے لگے یہاں مملوک فوج کی پوزیشن کافی خراب ہو گئی کیونکہ مملوکوں کے بقاعدہ دستے فرار ہونے لگے سلطان بیبرس نے یہاں حمس کے دستوں کو دوبارہ ترقیب دیا اور ذاتی محافظوں کے ساتھ خود سلطان منگولوں پر حملہ آور ہوئی منگول مملوکوں کے اس حملے سے پسپا ہونے لگے اور وہ بہترین سپاہیوں کی ہوتے ہوئے بھی مملوکوں کو نہ روک سکے چند گھنڈوں کی مضاہمت کے بعد مملوکوں نے منگولوں کو شکست زیدی اور ان کے ہاتھوں منگول کمانڈر بھی مارا گیا اس فتح کے بعد سلطان بیبرس نے سلیمان اور سلجوکی سلطان سے رسد کی سپلائی کے درخواست کی لیکن انہوں نے منگولوں کے ڈر کے وجہ سے سلطان کو مدد دینے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ سلطان بیبرس منگول خان اباکہ کی خلاف جنگ نہیں زید سکتا سلطان بیبرس کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ دشمن کی سلطنت میں بغیر کسی رسد کے زیادہ دیر رکا نہیں جا سکتا اور ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں مملوک سلطنت پر حملہ بھی ہو سکتا ہے اباکہ خان کے سلجوکی ریاست میں داخل ہونے کے پانچ دنوں کے بعد سلطان بیبرس اپنی فوجوں کے ساتھ شام واپس سے لے گئے اباکہ خان اناتولیہ دیر سے پہنچا تھا اسی لیے وہ سلطان بیبرس کو پکڑنے میں ناکام رہا سلطان بیبرس کے نا پکڑے جانے کا غصہ اس نے کیسیری اور ارزنوم شہر کو آبادی سمیت قتل کر کے نکالا اس کے بعد اس نے سلجوکی گورنر سلیمان کو بھی قتل کر ڈالا یہاں مملوک سلطان بیبرس کی ایل خانی منگولوں کے خلاف کامیاب جنگوں کا اختتام ہوتا ہے کیونکہ جولائی 1270 کے شروع میں مصر کا شیر کہلوانے والے سلطان رکنودین بیبرس کا انتقال ہو جاتا ہے سلطان بیبرس نے مملوک سلطنت کو بہت طاقتور اور مضبوط بنایا تھا سلطان بیبرس کی وفات کے بعد ان کا بیٹا تخت نشین ہوا لیکن بہت جلد سلطان بیبرس کے بیٹے کو ایک اور مملوک قلوان نے تخت سے اتار کر 1289 ایسی میں تخت پر قبضہ کر لیا اب یہ اباقہ خان کے لیے بہترین موقع تھا اس کے لیے اس نے اپنے بھائی مونکہ تیمور کو ایک زبردست فوج دے کر روانہ کیا جس نے نومبر 128 ایسی میں شام کو تباہ کر ڈالا اس حملے میں اس کے ساتھ احسائی فوج بھی شامل تھی ستمبر 1281 ایسی میں مونکہ تیمور واپس مملوک سلطنت میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ پچاس سے چالیس ہزار تک کی آرمینی، منگول، جارجین اور سلاج کے روم کے سپاہی شامل تھے اس کے علاوہ اباقہ خان خود اپنے مرکزی لشکر کے ساتھ مملوک سلطنت میں داخل ہوا لیکن گولڈن ہورڈ سلطنت کی جانب سے حملے کی وجہ سے اباقہ خان کو واپس زہنا پڑا مونکہ تیمور اور مملوک سلطان کے علاوان کا سامنا 1281 ایسی میں حمس کے مقام پر ہوا منگولوں کے حمس پہنچنے سے پہلے ہی منگلوک سلطان حمس جا پہنچے تھے اور وہاں سلطان نے منگولوں کے خلاف اپنی فوجی تیاری مکمل کی منگولوں کے لشکر کے دائیں اور بائیں جانب احسائی اور سلجو کی دس سے شامل تھے جبکہ منگول دسہ لشکر کے درمیان میں تھا دوسری جانی مملوک لشکر حمس سہر کے باہر صف آرہ تھا مملوک سلطان اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر موجود تھے منگول لشکر مملوک لشکر سے کئی گناہ بڑا تھا 29 اکتوبر کی صبح کو منگول لشکر نمودار ہوا منگول رات بھر سفر کر کے تھک چکے تھے لیکن جہاں پر منگولوں نے آرام کرنے کے بجائے مملوک لشکر پر حملہ کر دیا منگولوں کے دائیں دسے نے مملوکوں کے بائیں دستے پر حملہ کر دیا منگولوں کے اس اچانک حملے سے پہلے تو مملوک دسہ ڈٹا رہا لیکن بہت جلد اس دسے نے پسپائی شروع کر دی یہاں تک کہ سلطان کا اس دسے کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا اس پسپائی کے دوران مملوکوں کے ابتدائی گھٹسوار مارے گئے جبکہ باقی کے گھٹسوار میدان جنگ سے باہ کھڑے ہوئے اس دوران منگولوں کے بائیں بازو نے مملوکوں کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا منگولوں کے دوسرے حملے کا مملوک فوج نے موتوڑ جواب دیا مملوک دسوں نے اس قدر تیز حملے کیے کہ منگول پسپائی ہونے لگے گا اور اسی پسپائی کے دوران بہت سے منگول گھٹسوار مارے گئے مملوک مسلسل حملے کیے جا رہے تھے یہاں تک کہ منگولوں کا بائیں بازو پسپائی اختیار کرتے ہوئے مرکزی لشکر تک آ پہنچا جس کی کمان مونک تیمور کر رہا تھا مملوکوں نے یہاں منگولوں کو تین اطراف سے گھیر لیا مونک تیمور اس پسپائی سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ وہ بھاگتے گوڑے سے گھر کر زخمی ہو گیا جس کی وجہ سے وہ منگول لشکر کی کمان نہیں کر سکتا تھا اس سکس کے بعد منگول میدان جنگ سے بھاگنے لگے بھاگنے سے پہلے ہی بہت سے منگول مملوک سپاہی کی تلوار کا نشانہ بن چکے تھے جبکہ باقی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے ان میں سے بھی کچھ دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے مارے گئے جبکہ کچھ تپتے ہوئے سہرا کے گرمی کی نظر ہوئے ادھر مملوک سلطان کھلاوان پہاڑی پر موجود تھے جب منگولوں کا بائیں بازو واپس آ رہا تھا تو یہاں سلطان نے اکلمندی کی سلطان نے اپنے جھنڈے نیچے اتار دیئے جسے کہ منگول دستہ انہیں نہ دیکھ سکا اور یہ منگول دستہ واپس سلا گیا اب آقا خان اس سکت سے بہت غصے میں تھا اس نے اس سکت کا بدلہ اگلے سال لینا تھا لیکن اگلے سال اپریل بارہ سو بیاسی ایسی میں اب آقا خان کی موت ہو گئی اب آقا خان کے جانشین بھی مملوک سلطنت پر حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن ایل خانی سلطنت کی بغاوتوں اور گولڈن ہورڈ سلطنت کے حملوں کی وجہ سے ایل خانی خان مملوک سلطنت پر کبھی حملے نہ کر سکے اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ ایل خانی منگولوں کے مملوک سلطنت پر حملے کے خطرات جاتے رہے اس کے بعد سلطان کے علوان نے لیبیا میں موجود ایسائی قبضہ مافیا پر اپریل بارہ سو انانوے ایسی میں حملہ کر کے انہیں عرب سے نکال دیا مارچ بارہ سو نوے ایسی میں اباک خان کے بیٹے آرگون خان کی موت کے بعد مملوک سلطان نے مسلم سرزمین میں قائم آخری سلیبی ریاست اکہ پر حملہ کر کے اسے ایسائیوں سے آزاد کروا لیا اور یوں عرض مقدس پھر سے مسلمانوں کے قبضے میں آگئے سلطان کی اس فتح سے دو سو سالوں سے جاری سلیبی جنگ کا اختتام ہوا لیکن اس فتح کے بعد سلطان کا انتقال ہو گیا ان کے بعد الخلیل مملوک سلطنت کے نئے سلطان بنے لیکن بارہ سو ترانوے ایسی میں انہیں قتل کر دیا گیا سلطان خلیل کے قتل کے بعد مملوک سلطنت میں سیاسی جنگ شروع ہو گئے دوسری جانب ایل خانی سلطنت میں آرگون خان کا بیٹا غازان خان تخت نشین تھا گو کہ غازان خان مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن اس کی حکومت میں بہت سے منگولوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یوں پہلی بار ایل خانی سلطنت مسلمان ہوئی لیکن ایل خانی سلطنت کے مسلمان ہونے سے ان کی مملوک سلطنت کے خلاف پالیوسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی 1299 ایسیوی کی گرمیوں میں مملوکوں نے ایل خانی سلطنت پر حملہ کر کے ایک شہر کو تباہ کر دیا جس کے نتیجے میں غازان خان نے علماء سے فتوہ لیا اور دسمبر 1299 ایسیوی میں اپنی فوج کے ساتھ جس میں جارجین اور آرمینین فوج شامل تھی دریائے فراد کے پاس پہنچا اور چند دنوں کی پیش قدمی کے بعد یہ لشکر حمز کے سہرہ میں جا پہنچا یہ وہ جگہ تھی جہاں 18 سال پہلے ایل خانی کمانڈر مونک تیمور کو مملوکوں نے شکست دی تھی منگول 22 دسمبر کو حمز سہر کے باہر پہنچے جہاں مملوک لشکر بھی اگلی صبح کو میدان جنگ میں جا پہنچا منگول لشکر غازان خان کی کمان میں تھا جبکہ اس کی فوج کا سپاہ سالہار کتلک شاہ تھا دوسری جانب کم عمر مملوک سلطان ناصر کا اپنے امیروں پر ہی کنٹرول نہ تھا 23 دسمبر 1299 ایسیوی کا سورج سلوک ہوا غازان خان مرکزی لشکر کتلک شاہ دائیں پہلو اور حیتم بائیں پہلو کی کمان کر رہا تھا جنگ کی شروعات کتلک شاہ کی جانب سے جنگی ڈھول بچانے سے ہوئی جس سے مملوکوں کو یہ لگا کہ شاید غازان خان بائیں بازوں کی کمان کر رہا ہے اور مملوک فوج نے حملہ کر دیا لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ غازان خان مرکزی لشکر کی کمان کر رہا ہے مملوک فوج کے حملے سے گمسان کی جنگ ہوئی دن گیارہ بجے سے رات گئے تک جنگ ہوتی رہی اور آخر کر مملوک میدان جنگ سے باگ کھڑے گئے اس سکس کے بعد حمس نے بینہ جنگ لڑے غازان خان کی آگے ہتھیا ڈال دیئے غازان نے شہر سے سلطان کا خزانہ اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر غازان اپنی فوج کے ساتھ دمشق شہر کی جانب پڑا اہل دمشق نے بھی بینہ لڑے ہتھیا ڈال دیئے اور مملوک دمشق سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے پانچ فروری تیرہ سو ایسی میں غازان خان اپنی فوج کے ساتھ واپس ایل خانی سلطنت سلا گیا اور مئی کے آخر تک مملوکوں نے سارے شہروں پر پھر سے کنٹرول حاصل کر لیا مملوک سلطنت سے غازان خان کے واپس زانے کی وجہبات کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ اس کی سلطنت کے مشرق میں نگوداریوں نے حملہ کر دیا ہو جس سے کہ اس نے واپس زانے میں ہی آفیت سمجھی ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا تخت خطرے میں پڑ گیا ہو تیرہ سو تین ایسوی میں غازان خان نے ایک لشکر اپنے کمانڈر کتلک شاہ کی کمان میں مملوک سلطنت کی طرف روانہ کیا لیکن اس لشکر کو مملوکوں نے شکست سے دو جار کیا اگلے سال تیرہ سو چار ایسوی میں چونتیس سال کی عمر میں غازان خان کی موت ہو گئی اس کی موت کے بعد اس کا بھائی الجائی تو تخت نشین ہوا اور اس نے مملوک سلطنت پر ایک فیصلہ کن حملے کا حکم جارے کیا جس پر تیرہ سو بارہ ایسوی کے موسم سرما میں ال خانی فوج مملوک شہر حلب زابونزی لیکن اس لشکر کو بھی پہلے لشکریوں کی طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تیرہ سو بیس ایسوی میں الجائی تو کے بیٹے ابو سعید نے مملوکوں کے ساتھ امن معایدہ کیا تیرہ سو پینتیس ایسوی میں ال خانی خان ابو سعید کی وفات کے بعد بہت سے گورنروں امیروں نے خودمختار ریاستیں قائم کر لیں تیرہ سو اکتالیس ایسوی میں مملوک سلطان ال نصیر کی وفات کے بعد مملوک سلطنت میں بھی بغاوتیں ہونے لگیں ال خانی سلطنت کے ختم ہونے کے بعد اناتولیہ میں موجود ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے سردار عثمان غازی نے خودمختار ریاست سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جبکہ ال خانی سلطنت کے اختتام کے بعد یہاں ایک مسلمان وارلارڈ تیمور لنگ نے تیموری سلطنت کی بنیاد رکھی